ڈیپی کا پیٹ اوپر ہائے 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 ڈکونڈ کے کیمپس جا کر آندولن رت چھاتروں کو سمرتھن دینا اور اس کے بعد گھماسان مچنا لوگ اسے آنے والی فلم جو آج ریلیز ہو چکی ہے اس کو لے کر بیوات پیدا ہوا اس کو لے کر ہنگامہ بھی ہوا لیکن سیاسی اخاڑے میں بھی چھپاک چھپاک دکھائی دی حالانکہ یہ فلم آج پردے پر اتر آئی ہے لیکن کئی کانگریس نے سمرتھن کیا تو کئی بی جی پی والوں نے تانہ جی کے ٹکٹ باتے آتانہ جی بھی ایک مووی ریلیز ہوئی ہے اس کے ٹکٹ باتے آج اسی پر فیس ٹو فیس ہونے والا ہے سیاست میں چھپاک چھپاک پہلی بار نہیں ہو رہا دیپی کا پادوکون کی کئی فلموں کو لے کر اس سے پہلے بھی بیباد ہوتا رہا اور اس میں سیاست بھی گھستی رہی دو خاص مہمان جو فیس ٹو فیس میں آج ہونے والے آمنے سامنے ان سے آپ کا پریچے کراتے ہیں کپٹین آئی سنگھ بی جی پی سے اور سنجیب چاہفری جی سماجبادی پارٹی سے آپ دونوں کا سواگت ہے دیپی کا کی فلم چھپاک کی انٹری بی جے پی تانہا جی تو کانگریس نے پاٹے چھپاک کے ٹکٹ کہیں فلم چھپاک کا بیرود تو کہیں فلم کے لیے پورا سینیما ہال مو چھپاک کے بہانے دیش بھر میں راشنی سیاست میں چھپاک دیپی کا پادوکون کی فلم چھپاک آج ریلیز ہو گئی حالانکہ دیپی کا کی اس فلم کا دیش کا ایک کتب کا بڑا بیرود کر رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ حالی میں دیپی کا نے اپنا سمرتھن جی اینیو چھاتروں کو دیا تھا دیپی کا نے جی اینیو چھاتروں کی پبلک میٹنگ میں حصہ لیا تھا جس میں کنہیہ کمان نے آجادی کے نارے لگائے فلم چھپاک کو لے کر موجودہ سیاست بھی دو گھوٹوں میں بٹی دکھائی دے رہی ہے مدی پردیش سے لے کر اتر پودیش میں چھپاک کی سیاست میں ایسی انٹری ہوئی کہ بی جی پی شہست راجو میں جہاں فلم کا بیرود ہو رہا ہے وہیں کانگریس شہست راجو میں سرکاریں فلم کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں مدی پردیش اور چھتیزگڑ میں فلم ٹیکس فری کر دی گئی تو ایدھر اتر پردیش پر سماجوادی پارٹی نے چھپاک کا سمرتھن کیا اور پارٹی نے ایک کورا سینیما ہال اپنے کاریکارتاؤں کے لیے بک کروا دیا وہ یہ آپ کو بتا دے کہ چھپاک کے ساتھ ساتھ آج اجے دیون کی فلم تانہا جی دہ انسنگ واریئر بھی ریلیز ہوئی ہے اسی بیج بھوپال میں ایک تصویر ایسی بھی دیکھنے کو ملی جہاں بی جی پی ایک طرف دیپکا کے بیروت میں فلم تانہا جی کے ٹکٹ کو لوگوں کو دے رہی تھی تو وہیں دوسری اور کانگریس کے لوگ چھپاک کے ٹکٹ بارٹے دکھائی دی ہے کئی بار فلموں پر سیاست ہوتی دکھائی دی ہے جس میں دیپکا کے فلم پدماوت شامل ہے فلم کو شوٹنگ کے سمجھ سے ہی کئی طرح کے بیروتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن پدماوت نے ریکارڈ بنایا وہیں دیپکا کے فلم آرکشن کو لے کر بھی اتر پردیش پنجاب اور آندھ پردیش میں بین لگایا گیا حالانکہ سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد اس بین کو ہٹا دیا گیا دیپکا کی باجی راو مستانی کو لے کر بھی بیروت پردشن ہوا اور موجودہ وقت میں سیاست میں دیپکا کی چھپاک چھپاک ہو رہی ہے بیورو ریپورٹ آن نائن ٹی وی تو چھپاک پردے پر آ چکی ہے لوگوں نے دیکھی بھی دیکھنے کے بعد کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بہت اچھی ہے اور جس طرح ایسے ڈیٹیکس یوں پر چل رہا ہے انہوں نے بہت اچھا دکھایا ہوئے دیپکا پادکوان وکراند میں سی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت ہی آسم ہوئی ہے اور جتنا بھی ویروت ہو رہا ہے ویروت بلکل بھی نہیں ہونا چاہی دیپکا پادکواند نے بہت اچھا کام کیا ہے مووی پر ایسے ڈ وکٹم پر بیسڈ مووی ہے مہنگ ناغذار کی رائٹنگ بہت آسم ہے بہت بڑیاں انہوں نے لکھایا ہے کوئی بھی ویروت نہیں ہونا چاہیے بہت سیکولر مووی بنائی ہے بہت ہی بہت بہت زیادہ بہت زیادہ جو کی آج کی فیوچر جنریشن ان سب پر بنی ہوئی مووی ہے بہت اچھی ہے چلنی چاہیے اس کا کوئی بیروت نہیں ہونا چاہیے یہ سوچر مووی ہے اس میں کوئی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی ریلیجنس کوئی مطرب نہیں ہے فیلم ٹھیک ٹھیک ہے مہنگ ناغذار اچھی فیلمیں بناتی ہیں اگر راجی اور ان کی پسلی فیلم تلوار یہاں تک کہ میں فیلحال کو بھی یاد کرتا ہوں تو یہ فیلم تھوڑی کم ہے مووی اچھی ہے لڑکیوں بھی بیسٹ ہے اور ایسیڈ سچ میں تاریکن سے آپ کو نہیں ملتا ہے یہ نہیں سہی ساتھ ہے دپکار کو جو کریکٹر ہے جو آس تک اس نے کیا ہے اس نے بہت زیادہ الگ ہے اس نے ہمیں یہ سکھایا مطلب جیسے ہم ہم جیتے بھی لڑکیاں ہوئے چاہے لڑکے بھی ہونا ہم اپنی بیوٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ مطلب کونفیڈنس ہے وہ سب زیادہ امپورٹنس ہے مووی کافی اچھی ہے بہت موٹیویشنل ہے جیسے لائف میں بہت ساری پروبلمز آ جاتی ہیں تو ہم ہار مان لیتے ہیں کہ یہ مطلب ہم سے نہیں ہوگا لیکن جس طرح سے مطلب وہ مووی سے موٹیویٹ ہوئے ہیں تو مطلب جو اندر کی کچھ پاور ہے وہ دوبارہ مطلب ایک پاور ہے وہ دوبارہ آئی ہے کہ یہ مطلب کتنے بھی پروبلمز ہو مطلب ہار نہیں ماننی ہم کر سکتے ہیں تو فیس ٹو فیس میں آج آپ نے سامنے دو مہمان ہیں سیدھے کیپٹن آئی سنگ صاحب تو شروعات کر رہے ہیں ہم سوال جواب کا آئی سنگ صاحب ابھی آپ نے دیکھا لوگ فلم دیکھ کر بہار نکلے ساماجک ایشو پر بنی فلم چھپاک اور اس کو لے کر دو گھوٹوں میں بٹی سیاست کیا کہیں گے آپ پکت جی سیاست تو یہ دیپکا جی نے شروعات کری ہے اور دیپکا جی کا آپ نے دیکھا ویبادوں سے شروع سے ہی ناتا رہا ہے تو دیپکا جی کو کیپٹن صاحب پھر ویدیس یہاں سے بھگا دو نہیں وہ ان کو بھگانے ہی تردنی پڑے گی جو ان کے کام ہیں جب ان کے کام بھگا جائیں گی کیونکہ آپ تو اس دیس میں رہنے نہیں دوگے جو آپ کے ساتھ نہیں رہے گا اس کو آپ اس دیس میں نہیں رہنے دوگے اس کو اس میں ساتھ رہنے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں ساتھ رہنے کی بات نہیں اس میں سدھان کو کی بات جب وہی دن یاد کی جب سترون سینہ صاحب آپ کے ساتھ تھے تو آپ ان کی بڑائی کرتے تھے جس دن انہوں نے آپ کی خلابت کری ان کو آپ نے بھگا دیا وہ پارٹی کا سدھان ابھی جس پہ چکر چکر آپ یہاں رہے آپ بھگنا شروع کر دیا آپ سروع صاحب بھگنا شروع کر دیا ابھی آپ بات چل رہی دیپ کا ساتھ جتنے لوگ آئے سم نے تاریب کی کتنے لوگ نے کری برکل غلط کوئی بھی نہیں کر بہت جھوٹی پارٹی برکل جنتہ پارٹی بہت جھوٹی پارٹی اس کو سمجھا دیجئے بات جنتہ پارٹی سکتہ پارٹی سکتہ کوئی دوسری ہے نہیں اس طریقے پارٹی اور دوسری کوئی ہے نہیں میری پارٹی کا لیتو تو اس طریقے چاہے کہ آپ نیچے یہ دیس در نیجی نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ مدیہ سممان آپ نہیں کریں مدیہ سممان کی بات کرتے ایک طرف آپ بلکل بہلا سممان کی بات کر رہے تو آپ کیا خرابت کرتے آپ بتائیے آپ پہ چرچہ ہو رہی اس پہ بات سرکار آپ کی ہے آپ کے نیتور تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آپ نے پکچر ریلیجی کیوں نہیں دی کیوں ریلیجی کیوں سینسر ووڈ کا پاکستان سے آگیا کیا ہندوستان کا سینسر ووڈ ہے ہندوستان نہیں آپ بڑک رہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں آپ بڑک میری بات سنو آپ جھوٹی پارٹی تو آپ کی سوال ہماری پارٹی آپ کی پارٹی سوال گھونٹا گھونٹا مدی کی بات کر لیجی آپ کی پارٹی کیون روزگار نہیں دینے میں سکچم نہیں ہے کسانوں کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہی اس لیے سب کا جان بٹا کر چینل کے ماد سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کی پارٹی سب ست جھوٹی پارٹی ہے اندوستان میں آپ کے جیسا لنگمی پارٹی پیدا ہی پیدا پیدا یہ جھوٹ اور سچ سیاست یہ دیکھ چکا ہے اور دیکھتا رہا ہے آپ اس دیش کو لگ چاہتے آپ کے ساتھ رہے گا اس کو آپ جینے دو گئی جو آپ کے ساتھ نہیں رہے گا اس کو آپ یہاں سے بھگا دو گئی کیا نیتی ہے سممال جو آپ کا ساتھ دے رہا ہے جو آپ دیس دروہ ہی کہلائے گا اور کچھ نہیں ہو رہا جو آپ کی غلط نیتیوں کا خلافت کر رہا ہے یہ کہاں کی نیتی آپ بتا دیس کو بتا گلت نیتی بتا گلت ہماری ساری ہی نیتی ہے بتائیے بتائیے آپ بوچھے اپنے گرہ منتر جی سے کتنا بتائیں کتنی سام ملیس کے اوپر کر رہے ایک طرف آپ دوسری طرف آپ کو نہیں بھیجتے یہ کہاں کا قانون ہے ہم نے مہلا کو سلنگڈا دیا گلت نہیں تھی تھی آپ نے کو ایک جیو سنی دیا چودری چودری جی ایک ملید رکھئے آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں بتائیے نا اسی مددہ کے لئے بیٹھے ہیں کیا مددہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے آپ بھی بٹک رہے ہیں سار سنی یہ دی پا دو کون بیٹھے بیٹھے کاروائی کاروائی ہو رہی رہ تار کیجئے سب ایک بھی نہیں بچے گئے سب جیو آپ گلت ہیں دی دی درو ہی سب جیل مجھا جی پھڑا شانت رہی ایک سوال ایک سوال آپ مددہ سے بھٹکی مت دیکھ مجھے ایک بات ساپ ساپ بتائی یہ دی 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 ساماجک مددے پر بنی فلم ہے دیکھ فلم کو روکنا آپ کی بات نے کسی کے بھی وہ سنسر بورڈ اس کے لئے بیٹھا ہوا ہے ایسا نہیں کہ آپ سوال بیواد بیواد کہاں سنسر ہوا فلم کا کوئی بروڈ نہیں تھا بیوکا جی نہیں تھا جب وہ ایک اچھے شروعات کرنے کے لئے پہنچی کہاں پلیٹ فارم ان کا غلط تھا کیا غلط تھا ایک بٹ سن تو لے ایک شاتروں کی لگ 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 جن کو آپ پلیس سے بند ہو ہے سن کیوں نہیں چاہتے آپ پلیس کے بند 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 اگر وہاں رہنے والے اچھے نہیں ہیں جو دیش کے ٹکڑے کی بات کرتے ہیں کہ چھین کے لے گئے چھین کے لے گئے آجادی جس نے یہ کون ہے جو کہتے ہیں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انساء اللہ یہ کون ہے جس نے اس کا جمعہ واری لیے ہے اس کو اب تک چار دن کے اندر آپ نے بھار کیوں رہنے دیا ہے آپ کے گرہ منٹری جی جواب دے ٹی وی کے اندر جس نے بھی جمعہ واری ہمیں سب پتا آپ کو نہیں پتا ہے جس نے بھی پتا ہے اس ویڈیو کیا بھی پتا ہے آپ دونوں سنیں گے یا نہیں آپ دونوں سنیں گے آپ دونوں سنیں گے ایسے اللہ ڈیو کیا آپ دونوں سنیں گے آپ لوگ سنیں گے آپ لوگ سنیں گے آپ لوگ سنیں گے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیپٹن صاحب چودری جی یہ طریقہ آپ دونوں سے میں کہہ رہا ہوں یہ طریقہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کیپٹن صاحب کیپٹن صاحب کیپٹن صاحب کرش ہونے کے ناتے رکیے پریز رکیے پریز رکیے پریز رکیے پریز رکیے پریز چودری جی آپ لوگ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اتنی انرجی ہم میں نہیں ہوتی ہے سنیے چودری جی چودری جی آپ کی سنیے آپ میری بات سنیں گے میری بات سنیں گے چودری صاحب ایک منٹ رکھئے پرسنل مت ہوئیے پریز پرسنل مت ہوئیے آپ کو بیچت کرنے کے لئے نہیں بلا رکھا ہے عجت کے ساتھ بلایا تو سننا بھی پڑے گا ہمارے میں اتنی انرجی نہیں ہوتی جیتے آپ آپ جیسے راج نیتاؤں میں ہوتی ہے ایک ساماجی کی شوپر بنی فلم اس فلم پر ہوتے بھی بات کو لے کر آپ لوگوں کو بلایا گیا کہ آپ اپنے اپنے ترکوں کے اچھی طریقے سے سمجھائیں گے درشکوں کو اچھے کمار ارے سنیے چودری صاحب آپ بھی دودھ کے دھولے نہیں ہے آپ بھی دودھ کے دھولے نہیں ہے دیش کے بہت اچھے سکچے دھولے ہیں آپ جو ان کا جھنڈا نہیں لیں گے دیش ویروڈی ہے جھنڈے کی بات ہی ہو رہی ہے میں پوچھ لے چاہتا ہوں آپ دونوں سے ریکسٹ ہے دیش بندے پر بات دیجئے دیش کا نوجوان جس دن کھڑا ہو گیا دیش کا نوجوان کھڑا ہے ایک سانسٹ پہ آ جائے گا ایک بھی نہیں لائے گا آپ کا دیش دروہیوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہے دیش کو بھوک ہوئے کی کھڑا پہ لائے آپ لوگوں نے موک کچھاتے کرو سب سے پہلے اس پیت کو روٹی چاہیے جو کسٹ کو روٹی چاہیے مدی جی نے دیا وہ آپ نے کبھی نہیں دیا پاکا ہے جب نہیں چاہیے پہلے اس پیت کو روٹی چاہیے ہر کسی بھی برادری کو پہلے روٹی دینی ہوگی آپ کو آپ کے جمعہ باری بنتی ہے سکچہ دینی ہوگی کسانس کی سرکاں دے نہیں ہوگی دیش نہیں کر رہے آپ کچھ نہیں کر رہے آپ کچھ نہیں کر رہے آپ اس دیش کو گھوم رہا کرتے ہیں آپ روٹ کرنا آپ جاتی بات اس دیش کا نوجہ انگھا چکا ہے اس دیش کا پڑھالی کرنے جوانے کسان جائے چکے ہیں کسان بولیں گے اور چھکچا والے بولیں گے تو ان پر بھولیا چل رہا دوگے ان کا سر پٹوان دوگے مہینہ بولے گی تو ان کو دیش سے بھگا دوگے چاہاں کیا رہے ہو آپ بتائیے کیا چاہتے ہو اس دیش سے کیا چاہتے ہو آپ بتائیے کیا چاہتے ہو اس دیش سے یہ اچھی بات نہیں آپ دونوں کو پہلی مردمہ نو سکھیے نہیں ہیں آپ دونوں نو سکھیے نہیں ہیں آپ بتائیے آپ کو بتانا ہوگا آپ سننا نہیں جاتے آپ کے خیہ پیسے نہ ہو ساپٹن صاحب ہم بات کرتے ہیں یہ کہاں کا نیا ہے جہاں چنال ہوتا ہے آپ وہی راجنیتی کرنے لگتے ہیں چنال اپنی چگہ ہے ہم نے نہیں کیا یہ آپ کا چلتی بات کی ہے یہ آپ کا چلتر میرا چلتر ہے میرا چلتر دیل سے حق ہاتھ کرنا ہے آجاAN PR شکھک بھی آپ کے خلاف برکول نہیں ہے عابفیدہارتی بھی آپ کے خلاف برکول نہیں ہے بی اردوگاری بھی آپ ب کے خلاف دیکھو اگر ان کے پچھ میں ہے ایڈی ہے ان کے پچھ میں ہے سی بھی آئی ہے ان کے پچھ میں ہے پلیس ہے ان کے پچھ میں ہے اس دےس of اپنے ۔ آپ صرف جاتی بات کی راج نیتی کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہی نہیں ہے جاتی بات کی بات کرنے والے صحیح کی پروسہ کیا ہوتی کیا جانے گے ایم پی کے چنانے والے آپ نے دو دو ہزار کا لولی پوپ دیکھے کہاں ہے وہ دو دو ہزار کی دوسری کس کم بھول گئے آپ بتائیے اس دیس کو بتائیے کہاں ہے وہ دو دو ہزار کی دوسری کس سنیے سر اسے ہی کہتے ہیں سیاست دیکھئے دونوں لوگ سنیے آپ نے نہیں ہے اسکرین پر نہیں ہے اسکرین پر نہیں ہے ساہب سنیے سنیے پلیز کیپلن ساہب کیپلن ساہب یہ 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 اسی کہتے ہیں سیاست کہتے ہیں اس کو یہ ہوتا ہے مدے سے بھٹکانا برگلانا اور بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ جب سمیں برباد کرتے ہیں اپنا بھی اور دوسرے کا بھی کیپلن ساہب درشت سمجھدار ہے چودری جی چودری جی سنیے سنیے پلیز یہ 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 طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے میں ہم بارے کہہ رہے ہیں کیپلن ساہب پلیز آپ ورشت ہونے کے ناتے بھی ہم آپ سے اس لحظے میں بات نہیں کر سکتے ہیں اور ہم کر بھی نہیں رہے ہیں اور مجبور مت کیجے کہ ہم اس طرح سے بات کریں کہ آپ تو بھی لگے کہ ہماری بیجتی ہو رہی ہے بیجت کرنے کے لئے تھوڑا بلایا ہے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں آپ خود سوچیں نا کس پر چرچہ ہو رہی ہے کیا رکھنا چاہتے ہیں درشت کو کیا بتانا چاہتے ہیں آپ لوگ آپ یہ خود سوچیں نا چودری صاحب آپ بھی نئے نہیں ہیں دیکھیں پلیز پلیز یہ نہیں کیلئے یہ پکچر کا ویروض کر رہے ہیں یا دیپی کھا جی کا آپ سنے تو ہم وہی بتا ہے تو اس سے بات کیجئے نا آپ سنے تو اس سے پوچھئے پوچھئے کپٹن جی سے پوچھئے بتائیے پچر کا نہ پچر کا بیروض ہم کر رہے تھے نہ دیوکا پادوکن کا بیروض کر رہے تھے آپ سنے پر سنے ٹھیک ہے نا وہ انہوں نے جو پلیٹ فرم چنا وہ ایک بٹس پہلے سنے پھر سنے پھر جواب دے سنے پہلے آپ کے لئے پرچار کریں تو اچھا ہے پرچار نہیں آپ سنے پھر آپ لوگ کا بہت آپ جواب سننا ہی نہیں چاہتے ہیں جو نوجوان ہو کے جو نوجوان نہیں ہے وہ جو دیس تکڑے کی بات کرتے ہیں وہ نوجوان کاتے ہوتے تو پرپنگ تالہ کیوں نہیں لگا تالہ بھی لگے گا اگر ایسے چھاتر وہاں 80% چھاترے سے جو اچھے ہیں ان کو کھالے جائیں گے جو گندے ہیں ان کو نکالا جائیں گے جو وہاں دیس توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو نکالا جائے گا جیلیوان نہیں کری جائے گی وہ 20% کا پچھ لینے گئی تھی یا سب کا لینے گئی تھی بہت صرف ان 20% نہیں سرے ہم جھوٹ بولنے ہیں بہت سارے لوگوں کی بات کرنے گئی تھی آپ اس دیس کو گمرا کر رہے ہیں ایک بڑے ایک سنیں سنیں میری بینک آپ دیکھ لیجئے اکیلے میں نہیں ملی کسی سے آپ بیہت کرنا آتے ہیں تو بیہت کیا کریں آپ بیہت سے پھٹک جاتے ہیں یہ سماجبادیوں کی عادت ہے یہ سماجبادیوں کی عادت ہے کہ دوسرے پر تیچر پھیک دینا آپ کا مقصد تو یہ سب مت کریے جینیو کو بند کرنا ہے لیکن آپ کے بس کی نئی بات نہیں ہے یہ لو جوان جاگ چکا یہ کسین جاگ چکا یہ ساری پاکیاں جاگ چکے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں آپ جینیو میں دروہی نہیں رہے گے لاکھوں کروڑوں عربوں روپے سالوں سال لگ جاتے ہیں ایک یونیورسٹی کو تیار جنگ میں آپ کو کیا بتا آپ کو کیا بتا کتنا پیسہ لگتا ہے کتنی طاقت لگتی ہے یہی تو میں کہنا جاتا ہوں کتنا پیسہ لگنا چاہتے ہیں آپ پڑھائی کریے پڑھائی کریے دیت روکی ترید ہی بت لیجئے آپ کا سمرتن کرے گا تو وہ دیت بھکت ہوگا اور جو آپ کا سمرتن نہیں کرے گا وہ دیت درائی ہوگا یہ کہہ کہنے دنیا نے سنائے کہ وہاں کیا نہ آئے دنیا نے آپ کی بھی بات سنی بھارت تیرے تکڑے ہوگے دنیا نے آپ کی بھی بات سنی وہ دیت ہتیسی ہے وہ دیت ہتیسی ہے وہ دیت بھاکتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہو بھارت کے تکڑے کرنے پڑھ دنیا بھکت کہیں گے آپ نے یہ بھکتے ہوگے ہمارے لئے بھکتے نہیں ہیں ہمارے لئے وہ دیت دروہی ہیں اور دیت دروہیوں کو ہم کبھی برداشت نہیں کرے گے ہاتھ تی جندہ پالٹی دیت روہیوں کو کبھی برداشت نہیں کرے گی اور اس دیت کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دیئی ہیں کچھ دیت کے پارٹن کون وہاں جو چل رہا تھا وہ دیز دروہیوں کا پروگرام چل رہا تھا وہ وہاں کیا نعرے لگا رہے تھے چھین کے لیں گے آجادی کس سے چھین آجادی کس کی آجادی چھیننا چاہتے ہو اب کونسی آجادی لینا چاہتے ہو پڑھائی کی آجادی ہے سنسان پر لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار ہوئے اس چیز کی آجادی چاہتا چھین آپ اس کو غلط روٹ پر بتلے جائیے آپ اس کو غلط روٹ پر بتلے جائیے سنسان جیہاں ہماری چھین 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 کے ساتھ بلاتکار ہوا ہتے ہو رہی ہیں اس چیز کی آجادی آپ پتہ یہ جنتہ دیکھ رہی ہے اگر غلط ہوگی جنتہ نہیں دیکھا تھا آپ لوگوں میں جب بھگلاتے ہیں آپ جنتہ نے آپ کو دیکھا تھا آپ نے صحیح کہ دھرم پر بات کے جو آپ لوگ آئے ہو نا یہ جنتہ سمن چکی ہے آپ چناؤ کلا لیجئے اگر آپ دس سیٹ لے جائیں تو راجی تھی چھوڑ دیں گے کیا آپ تو آپ چیننج کر رہے ہیں اس بات کا آپ کل چناؤ کرا لیجئے کل چناؤ کرا لیجئے آپ اتر پردیس کے اندر روتیلہ جی میں چینل کے مادہم سے پبلک کو بتانا چاہتا ہوں اتر پردیس کے اندر کیول وکاس کے جتنے ہم نے کن کی ہمارے راشتر تک جیرے ہیں ان کے ادھاگن پر ادھاگن کیے جا رہے ہیں انہوں نے نیا کام کوئی نہیں کیا ہے نیا کام آپ کی باتی ہے کوئی نہیں کیا ایک کیا ہو تو آپ بتا دیں اس پردیس کو بتائیں کتنے کام کیا سکھچا پر کیا کام کیا آپ نے اتر پردیس کے اندر بتائیے آپ کیا کام کیا کتنے کولیز کھولیں آپ بند کرنے کی بات کرتے ہیں ہم کھولنے کی بات کرتے ہیں آپ پل سنیے آپ پل توڑنے کی بات کرتے ہیں ہم پل بھلانے کی بات کرتے ہیں آپ ہندو اور مسلمان کو لگانے کی بات کرتے ہیں اور ہم ہندو مسلمان کو ایک ساتھ لینے کی بات کرتے ہیں آپ کے نیکہ پڑک سہر میں بیٹھ ہوں بتائیے آپ بتائیے اس دیس کو آپ بتائیے اس دیس کو آپ بتائیے اس دیس کو آپ بتائیے چلیے سمیہ سم آفت ہوا سمیہ سم آفت ہوا پیشلے کئی دنوں سے بیبادوں میں گھری فلم ڈپیگا کی چھپاک آج پردے پر آ چکی ہیں دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کیپٹن آئی سنگھ سا بہت بہت شکریہ سنجیب چودری جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہم ایسا جننے کے لیے اور دیکھیں بیہنس کے دوران ترک نہیں سچائی نہیں صرف بھٹکاو دکھائی دیا اور بھٹکاو اس لیے کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیرود ہو رہا تو ہو کس لیے رہا ہے ہم بیرود کرنے کے لیے کرتے ہیں اور سیاست کا موجودہ درشت جو دکھائی دیتا ہے چہرہ جو دکھائی دیتا ہے وہ بھٹکاو کا دکھائی دیتا ہے بھٹکایا جا رہا ہے فیس ٹو فیس میں بھی ترک اور تتھیوں سے انجان بھٹکانے پر زیادہ جور دونوں نے دیا اب انریا نائن ٹی بی کے ساتھ بھٹکایا جا رہا ہے بھٹکایا جا رہا ہے ہی 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 ہی